بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم حبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ٹوپک ہے اس میں سیلری جو ٹیکس رٹن ہے اس کو اوپر تین چار لیکچر پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں یہ بڑا ایک سیمپل سا لیکچر ہے کہ جو لوگ جن کی صرف سیلری انکم ہے اور اس کے علاوہ کچھ بینک پروفر سے انکم آ رہی ہے اور دورنگ دیئر کوئی انہوں نے ایسر کوئی سیل بھی نہیں کیا پرچیز بھی نہیں کیا تو انہوں نے اپنی رٹن کو کیسے فائل کرنا ہے بڑا سیمپل سا پروسس ہے اس کو آپ فالو کریں اور بڑا ایزیلی ہم رٹن کو فائل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے ان کے پہلے پوائنٹ میں ہم کیا دیکھیں گے سورس آف انکم جیسے یہ سیلری آ رہا ہے بینک پروفٹ آ رہا ہے تو یہ ہمارا کیا آ گیا سورس آف انکم تو سب سے پہلے ہم نے سورس کلیر کر لیا اب یہ سورس کہاں پہ رپورٹ ہوتا ہے ون ون فورٹین کے فارم میں اب تو جو کہ ون ون فورٹین اور ون ون سکس کمبائن کر دیا گیا ہے تو کٹھا ہی فارم ہے یعنی کہ یہ انکم کا فارم ہوتا ہے اور یہ ویلت کا ہوتا ہے لیکن اب جو کہ کمبائن ہے لیکن رول کے مطابق ابھی بھی سیپلٹ ہے تو اس وجہ سے یہ جو سورس ہے کس سے لٹڈ ہے ون ون فورٹین سے لٹڈ ہے اب اس کے پاس آتا ہے کہ جب آپ سورس کلیر کر لیتے ہیں تو پھر آپ بینک سٹیٹمنٹ اپنی دیکھیں کہ بینک سٹیٹمنٹ میں ڈیبڈ یا کریڈٹ اسی سورس کے مطابق آ رہا ہے فار اگزمپل سورس کے مطابق آپ کی جو انکم بنتی ہے ون ملین تو کہ آپ بینک میں بھی ون ملین یا اس سے لیس دن آ رہا ہے یا اگر وہ ون ملین سے زیادہ ہے تو کیا چیز ہے یعنی کہ ہمیں بینک سٹیٹمنٹ کو ریویو کرنا ہے اپنے ڈیبڈ یا کریڈٹ سائٹ کو دیکھنا ہے کہ کسی سے ہم نے لون تو نہیں لیا دورنگ دیئر کسی کو پے تو نہیں کیا کوئی ایکسیس اماؤنٹ تو نہیں آگی فیملی میمبرز نہیں تو بے دی اماؤنٹ کوئی کمپنی کی طرف سے ریمبرسمنٹ یعنی ساری چیزیں آپ نے ایک بار اس پوائنٹ اور سیل پہ سٹیٹمنٹ کو کلیر کرنا بڑا ضروری ہے ریویو کرنا ہے اس کو ریکنسائل کرنا بہت ضروری ہے تو اگر نہیں ہے پھر آپ کو شور بھی ہے کہ یاد بھی ہے پھر بھی آپ اس کو ریویو کر لیں تاکہ کوئی ایسی چیز جو دیئر آپ نے کی ہو اور آپ کو یاد نہ ہو اور وہ گلتی سے رپورٹ نہ ہو اور بعد میں میں کوئی پرابم آ جائے تو یہ جو بہت سیمپل سا ایک جو جیسے میں نے اوپر ابھی ہم نے ریسرس کیا ہے کہ جو سیلری انکم لیتے ہیں یا جو اکسیس ماؤنٹ ہوتی ہے تھوڑی بہتی بینک میں جمع کروا کے اس کو بہ پروفل لیتے ہیں تو یہ بسیکلی ان کے لیے ہے اس کے اندر ایسر پرچیز سیل پرچیز بھی ہم نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی چیز آپ نے سیل کی یا پرچیز کی سیمپل سیلری آئی ہے پروفٹ آیا ہے یا صرف سیلری آئی ہے ایکسپنس رپورٹ کی ہیں دورنگ دائیر کوئی چیز سیل بھی نہیں کی پرچیز بھی نہیں کی تو کیسے فائل کرنا ہے تو ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا زیادہ لیکن آئیڈیا وہی ہے کانسپٹ وہی ہے ایون زیادہ بھی ٹرانزیکشنز ہوں تو وہی ہیں اس سے پہلے دو تین چونکہ لیکچر بن چکے ہیں تو یہ کافی لوگوں کے کونٹس کے ہماری صرف سیلری ہے ایون جو گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکیشن تھی تو وہ ایزیلی جو سیلری کو رپورٹ کر سکتے ہیں اور پلس مانس ایسر ویرہ کوئی چیز نہیں ہے کوئی پروپٹی پرچیز نہیں کی کوئی وہیکل پرچیز کچھ بھی نہیں کیا تو وہ ایزیلی اس فائل کے مطابق اس سٹیپ کے مطابق اپنی ٹرن کو رپورٹ کر سکتے ہیں اچھا ایسر سیل پرچیز میں جیسے ہم نے بھی ڈسٹس کیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کوئی ہم یہ جوم کرتے ہیں کہ کوئی اس میں نہیں ہے یا ایون ہے بھی ہے تو ہم ڈسٹس کر لیں گے دیکھ لیں گے اس سے پہلے جو لیکسیز ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے کیسے ہم نے سیل پرچیز کو ڈسٹس کیا اور آخری سٹپ آتا ہے ایڈوانس ٹیکس کیونکہ یہ سورس ہے سورس کے اوپر ٹیکس بھی ڈیڈکٹ ہوا گا تو اس کے آپ نے سیٹیفکیٹ رینج کر لیے ٹھیک ہے اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہم ہمیشہ ہم ڈسٹس کرتے رہے ہیں کہ ہم نے آنا ہے ایکسل کی فائل کے اندر اس کی ورکنگ بنانی ہے ڈریکٹ جو آئرس ہے وہاں پہ جا کے اس کو رپورٹ نہیں کرنا بھی اس کی ریزن کیا ہے کہ اگر آپ ڈریکٹ رپورٹ کر دیں گے وہاں پہ پلس منس کچھ اور ہو اور ایکسل میں کچھ اور ہو تو آپ کو پہلے ایکسل پہ کلیر ہونا ہے کہ میرے مطابق یہ انکم بنتی ہے یہ ٹیکس بنتا ہے یہ ایکسپینسز ہیں یہ ویلتھ ہیں وہی وہاں پہ آنی چاہیے تو آئرس کے اوپر ڈریکٹ کبھی بھی نہ کریں ورنہ گلتی کے بیشمار چانسز ہیں کہ یہ گلتی اگر ہوتی ہے تو آپ اس کو ریکنسائل تو کر لیں گے زیرو تو کر دیں گے لیکن وہ جہاں پہ آپ کو جو سمجھ آئے گا وہ کر کے آپ کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ پوائنٹ آپ کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم نے انکم جو ہے ایک ایمپلوئی ہے اور ایک کلائنٹ ہے ان کی میں نے ہم نے ازیوم کیا ہے کہ ان کی جو بیسک سیلری وہ یہ آ رہی ہے اور اس کے بعد جو میڈیکل الالاؤنس جو میڈیکل الالاؤنس ہیں وہ ٹین پرسنٹ آگئے اور یہاں پہ جناب ہم نے اس کو ملے سے کیا اچھا ٹین پرسنٹ میں میں نے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں تو میرے فارمولا جو اس کا ٹین پرسنٹ نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ رول تو یہ کہتا ہے جو ٹین پرسنٹ کی اگزمشن ہے وہ کس کے اوپر بیسک کے اوپر بیسک سیلری کے اوپر تو چونکہ بیسک ابھی نہیں ہے ہمارے پاس ابھی روٹیر اس کی اوپر نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر لاؤنس بھی شامل ہیں تو ساری چیزیں شامل ہیں تو ہم اگر وہ ڈریکٹ اس کا ٹین پرسنٹ لیں گے تو وہ فگر اور بیسک کی فگر جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے ڈریکٹ جو فگر لیں گے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے تو یہ ایک جو فگر آ رہی ہوگی 98 تھا اور یہ ایک درمیان والی بیچ کی فگر آ رہی ہے تو یہ نارملی انڈسٹری میں پریکٹس فالو کی جاتی ہے لیکن آپ میری سیجیشن یہی ہوتی ہے کہ رولز کبھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم کتنا ریسک لے رہے ہیں اور موسٹی 90 پرسن لوگ ایسی کرتے ہیں کہ جو گروس آماؤنٹ اس کو یہ زوم کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر میڈیکل آلاؤنس بھی شامل ہے اور اگر مل رہے ہیں تو وہ بھی چونکہ ایک زمچن ہے اس لیے وان وان ٹین پر اوڈوائیڈ کر اس کو ٹین پرسن پر لے آ جاتا ہے تو یہ انڈسٹری کی پریکٹس ہے رول کے مطابق ہمیں ٹین پرسن آف بیسنگ مینس کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا جی اس کے بعد انہوں نے جناب یہ ایمپلوئی ہے اس ایمپلوئی نے بینک کے اوپر جو پروفٹ بھی لیا ہوا ہے سکٹی تری ساؤزنڈ کا ٹھیک ہے تو سکٹی تری ساؤزنڈ کا یہ پروفٹ ہے سیلی انکم ان کی آگی نائن ایٹی سیون ٹیکسی بل انکم آگی جی ون میلین ون زیرو فائف زیرو اب ٹیکس آن ٹیکسی بل انکم سیلی کو پر بن گیا یہ ٹیکس یعنی کہ سیلیب ریٹ اپلائی کیے ٹیک ہے سیلیب ریٹ کے مطابق جو سیلی کے ریٹ اپلائی کریں گے تو وہی آپ کے پاس ریٹ نکلے گا ٹیکس یہ نکلے گا یہاں پہ آ رہا ہے ٹیکس آن بینک پروفٹ یہ اس کا فیفٹین پرسنل لیں تو یہ فگر بن جائے گی نائن فور ڈبل سیون زیرو ٹیک ہے یہ جو فگر آگی ٹیک ہے اس کو اگر آپ یہاں پہ ملٹی پرائی بھی کر کے دیکھیں گے تو یہ فگر آپ کے پاس آگی ٹیک ہے یعنی کہ جو پروفٹ کے اپر جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہو آگا ہے اس کے بعد آگیا جی ٹوٹل جو لائیبیلٹی انہیں کی بنتی ہے ٹو ایٹ ایٹ ٹو نائن یہ ہم ایکسل کے اندر کلکولیشن کر رہے ہیں کہ ایکسل کے اندر جناب کلکولیشن کرنے سے پہلے یعنی کہ آئیریس میں جانے سے پہلے ہم خود کلیر ہو جائیں کہ لائیبیلٹی کتنی بنتی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیکس بننا چاہیے اب اس کا مطلب ہے آئیریس کو بھی یہ فالو کرنا ہے آئیریس اگر پلاس منس کرے گا تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اب آئن سیلری کتنا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا گا ٹیک ہے اب جناب سیلری کے اوپر جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس لیسٹ ایک کلائنٹس کی اس میں سے ہم لڑ سے ان کو اگر سیٹیفکیٹی کے لیے میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ سیٹیفکیٹ اگر دیکھیں تو یہ جناب ایک ایمپلوئی ہے جس کی یہ انہوں نے سیٹیفکیٹ ان کو رسیو ہوا ان کے ایمپلوئیر کی طرف سے اور یہ پروفیڈن فنڈ ڈیڈکٹ ہوا ہوا ہے یہ انکم ٹیکس ہے اور یہ ٹوٹل ڈیڈکشن ہے اور انہوں نے یہ نیچے یہ بھی کہہ بھی دیا ہے کہ انکم ٹیکس has been calculated after deduction of medical allowance ٹیک ہے medical allowance minus medical allowance ڈیڈکٹ یعنی کہ جو فارمولا جو ہے وہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ٹیک ہے اچھا اب اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے کہ یہ جو deduction certificate یہ sufficient نہیں ہے sufficient سے مراد یہ ہے کہ یہ clear نہیں ہے کل کو اگر tax کے پاس ہم جاتے ہیں کو order آتا ہے تو ہمیں یہ prove نہیں کرے گا کہ یہ صحیح ہے اس کی reason یہ ہے کہ یہاں پہ cpr number ہی mention نہیں ہے anyways ہم اس پہ trust کر رہے ہیں لیکن جب بھی آپ certificate لیں تو آپ proper deduction certificate لیں جس کے اندر cpr mention ہو کہ یہ 20,000 رپیہ آپ کا کن کن cpr کس کس منت میں deduct ہونے کے بعد آیا ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز تو یہ آپ نے آپ کو risk ہے وہ آپ نے یہاں پہ cover کرنا ہے تو یہ 20,000 ساتھ سو کسٹ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا کچھ mobile کے اوپر انہوں نے بھیجا ہو گیا تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اور bank کے اوپر bank نے deduct کرنا تھا 15% اور bank نے deduct کر لیا 30% ملوانہوں نے زیادہ deduction کر لی تو یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے دیکھتے رہا کریں کہ return جب بھی فائل کریں یا کروائیں اس کو دیکھتے رہا کریں کہ کیا کیا risk ہے اور کیا کیا کہ اس کو cover کرنا ہے تو ہمارا جو refundable tax ہے وہ 8085 آنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں wealth reconciliation پہ wealth reconciliation کی فائل کے اندر simple ہم نے یہ کیا کہ opening closing wealth لی اور یہ decrease in wealth آئے گا ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ balance اور یہ جو balance ہے نیچے آکے یہ zero ہوگا تو ہماری return ٹھیک ہوگی یہاں پہ بھی دیکھیں تو decrease آ رہا ہے جو اوپر total decrease ہے وہ individual بھی اتنا decrease ہونا چاہیے یہ بھی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے opening cash in head during یہ ان کی salary ہے یہ profit ہے profit کے اوپر جو tax بھی ہم نے disres بھی کیا کہ زیادہ deduct ہوا گا تو یہ چونکہ salary ہے یہ cash میں آتی بینک میں آتی ہے تو یہ wealth میں بھی ہم نے اس کو tag کر دیا اس کے بعد ہم چلتے گئے نیچے یہاں پہ آکے ان کے جو personal expenses تھے وہ آپ add کر لیں 2 million کے personal expenses کی detail ہے ساری category کے وطابق تو یہاں پہ وہ آگے پھر provident fund کی deduction ہوئی بائیک کو انہوں نے خرید دی پھر provident fund کی deduction اب outflow پہ آگیا اب یہاں پہ ایک بڑی interesting چیز ہے آپ دیکھئے کہ میں نے ان دو چیزوں کو جیسے 2 million اوپر آرہا رہا ہے اس sheet میں نہیں لے کے گیا کیوں نہیں لے کے گیا کیونکہ wealth reconcile ہو رہی ہے اور اس sheet میں amount already separate آرہی ہے مطلب یہ closing wealth ہے اس کے یہاں پہ calculate کرنا ہے اس وجہ سے ہم یہاں پہ نہیں لے کے آرہے اگر یہ ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس فائل یہ کہے گی آپ کی wealth ہے actual میں 9 lakh کچھ degrees ہو رہی ہے لیکن یہ reconciliation ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو کے برابر ہونے چاہیے 1.3 کے برابر یعنی کہ total آپ کے پاس outflow inflow available ہے کیش کی فارم میں تو اس کا break یہاں پہ آگیا پھر آتے جی wealth reconciliation میں wealth reconciliation اس طرح سے سالوں سال فائل بناتے جائیں جیسے یہ بنی ہوئی ہے تاکہ آپ easily دیکھتے جائیں آپ پہ کیش آگیا یہاں پہ بینک آگیا اور یہ 1.4 million کا جو balance ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس available ہو گیا کہ جی جناب یہ total جو ہے 1.4 تو 943 سے decrease ہو ہے تو اگر ہم اس کو منس کریں گے تو آپ کے پاس exact جو یہاں پہ آ رہی ہے اس کا مطلب ہماری فائل اوکی ہے اب ہم آ جائیں گے آئیرس کے اوپر آئیرس پہ آئیں اور یہاں پہ آکے ہم apply کرتے ہیں جی ہم نے apply کر دیا اب یہاں پہ جناب اسی طریقے سے declaration بھی آگے یہاں سے آپ اس کو select کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ اس کو میں بھی data اس فائل سے کرنا تو ہماری salary income کتنی ہے 1085 وہ میں اٹھا کے یہاں پہ لکھ دیا اب exempt کتنی ہے medical allowance کی فارم میں 98705 وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا یہ کرنے کے بعد آپ calculate پہ پیس کر دیں پھر آتا ہے profit کے اوپر ہم کیا کریں ہم کس فائل میں آئیں 5 million bank profit تو یہاں پہ 63 thousand آپ لکھیں اور جو calculate وہ کرے گا 9473 لیکن deduct زیادہ ہوا ہے اس وجہ سے ہمیں وہ amount لکھنی تاکہ ہماری amount refundable میں آ جائے اس کے بعد یہ کرنے کے بعد جب آپ competition پہ آتے ہیں تو آپ یہ کہتا ہے کہ آپ total income یہ ہے اس میں چاہیے 28 29 اب آپ جائیں گے میرے مطابق کتنا بن رہا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے مطابق بھی بن رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود clear ہوئے اپنی clarity کو ریس کے اپن implement کر رہے ہیں تو اگر ریس پہ dependent ہو جائیں اور ریس کسی وجہ سے غلطی کر دے تو ہماری return جو ہے وہ صحیح ذری کے سے فائل نہیں ہو گی تیس وجہ سے ہمیں خود clear ہونا ہے کہ rule کیا کہ law کیا کہ ہے اس کے مطابق ہم جائے یہ کرنے کے بعد جناب آپ کیا کریں گے adjustable ٹیک میں چلے جائیں گے جس ٹیک 149 کا tax ڈیڈکٹ ہوا ہے وہ آکے آپ یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ فگر آرہی ہے 149 یہاں پہ government ہے private ہے کوئی بھی ہے آپ یہاں پہ فگر mention کر دینی ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ computation میں واپس آئیں گے تو ہماری فائل کے مطابق جو refundable tax ہے وہ کتنا آرہا ہے 8085 تو یہاں پہ کتنا آرہا ہے 8085 اس کے مطلب ہمارا اور ایرس کا جو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم آئیں گے پرسنل assets میں آ جائیں تو پرسنل assets میں جب ہم آئیں گے تو وہی چیزیں جو ہم نے وہاں پہ لکھی ہیں وہی ہم ریپورٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو CD 70 بائک آ رہی ہے پرویڈن فنڈ کے نام پہ ہم نے other asset create کر دی ہے جب receive ہوگا اس کے gainst ہمیں bank کا نام add کر اس کو add کر چاہیے لیکن میں نے اس case میں total 1.3 million ہے لیکن آپ نے بنک کاؤن number وارہ add کر نا ہے یہاں پہ click کر کے bank count number لکھیں name لکھیں اس کے بعد جتنا balance ہے لکھیں یہاں پہ total 1.3 میں combine کیا ہے تو آپ لکھیں کہ 879 یہ bank ہے اور باقی cash in hand کا ہے یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو ہماری 1.4 million جو que excel کے اندر بھی ہماری income ہے وہ یہاں پہ آنی چاہیے اس کے بعد ہم آ جائیں گے reconciliation of assets کے اندر amount subject to normal tax to normal tax کے amount 987 وہ کیسے پتا چلا کہ ہماری total جو income تھی اس میں سے یہ تو ہی اگزمٹ medical کے فارم میں تو ہماری باقی انکم کتنی بچ کی 987 پھر وہ کہہ رہا کہ کتنی اگزمٹ ہے تو 98,000 ہم نے وہاں پہ لکھ دیا کیونکہ اس پہ tax نہیں ہے لیکن inflow کے اندر چیز ویریفائی کریں اور ریٹن کو سبمٹ کر دیں تو دوبارہ میں ریبیٹ کرتا ہوں کہ ریٹن کے لیے بڑی سیمپل ریٹن تھی اس کے اندر بہت دار ریٹیل میں ہم نے چیزیں ڈیسر نہیں کی کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کی بڑی سی ریٹن ہوتی ہیں لیکن مو پھر بھی کمپلیکیشن میں آتے ہیں تو اس کے لیے ہے کہ اپنے سورس آف انکوم کو کلیر کریں بینک سٹیٹمنٹ کو ریبیو کر لیں ایسر کو پرچیز کیا جیسے میں دو ایسر دکھائی ہیں جیسے پروریڈن پنڈ ہے اور بھائی کا پرچیز کی ایسر ہی یہ ہونا چاہیے پھر ایکسل پہ آئیرس پہ رپورٹ کرنا ہے تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں آن ٹائم اس کی انفرمیشن ملے اور اس کے بعد ہم اس کا سلوشن دیکھیں اس سے لیٹر کوئی 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 منشن کیجئے اس کو پر ہم ڈسکیشن کرتے ہیں تاکہ جو لرننگ کا پروسس ہے یہ کنٹینو رہے تینک وری مہت جزا کر اللہ